ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل بھارت کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ ایڈلیٹ میں کرکٹ شائکنگ کا جوشک روش روش پر دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرس تریکن صاحب کے حقیقی آزادی مارچ کا آج وزیر آباد سے دوبارہ آغاز عمران خان کا ورچل خطاب ساڑھے چار بجے شیڈیول پاکستان بننے کے بعد یہ سب سے بڑی تحریک ہے تمام لوگ باہر نکلیں جیوین پی تی آئی کی کارکنوں سے بھرپور شرکت کی اپی عمران خان راولپنڈی میں آئندہ کی حکمت امریکہ اعلان کریں گے ملکی استحکام کے لیے فوری عام انتخابات ناگزین ہیں ملک میں جمہوریت الیکشن سے ہی آنی ہے حکمرانوں کی منمانیاں جاری ان پر کوئی قانون لاغو نہیں ہو رہا حقیقی آزادی مارچ میں ملک پر سے کافلے شامل ہوں گے فواد چوہدری کی میڈیا ٹاپ عمران خان راستے بند کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں زبانے بند کرنے والا آج سڑکے بند کر رہا ہے عمران نیازی کا واحد مقصد ملک میں انتشار پساد جلاو کھیراؤ اور فتنہ پھیلانا ہے پستائی شخص نے سیلاب زدگان کی امداد پر بھی سیاست کی مریم اورنگزے لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات روٹ پر پندرہ ہزار اہلکار الرٹ راستے بھی امارتوں کی چھتوں پر پولیس کمانڈوز اور سنائپرز تیعینات ڈرون اور سی سی ٹی وی کیمرہ سے نگرانی کنٹرول روم سے مکمل مانیٹرنگ عمران خان کے دونوں صاحبزادوں کی لاہور آمد قاسم اور سلمان کی والد سے ملاقات گلے لگ کر ملے خرید دریافت کی آپ پر حملے نے پریشان کر دیا تھا قاسم اور سلمان کی گفتگو لانگ مارچ کا تاریخی فیصلہ کنپڑا اور آبولپنڈی میں ہوگا اسلام آباد صرف تیرہ جماعتوں کا نہیں ہمارا بھی ہے شہباز شریف جاتے شرمال شیخ ہیں نگلتے لندن سے ہیں ایک تیوناتی سب پرباری ہے فیصلہ مارٹ پر ہوگا مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے شیخ رشید بجر آدم کے لندن میں دیرے شہباز شریف کی نولی کے قائد نواز شریف سے ملاقات اہم تیوناتی اور دیگر ایشوز کے حوالے سے بات چیت نواز شریف کی اہم فیصلوں سے پہلے اتحادی جماعتوں سے مشابرت کی ہے دائر مصطفی نواز خوکر نے سینٹ کی رکنیت چھوڑ دی جو میں سینٹ نے استیفہ منظور کر لیا سینٹر فاروق چنانک کی ہدایت پر رہدات چھوڑ رہا ہوں مصطفی نواز خوکر 2018 میں پیپلز پارٹی کی نشست پر سینٹر منتخب ہوئے تھے موسیقی